باب بارہ قریباً اسی وقت حیرودیت بادشاہ نے ستانے کے لئے کلیسیہ میں سے باز پر ہاتھ ڈالا اور یوہنہ کے بھائی یعقوب کو تلواز سے قتل کیا جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پترس کو بھی گرفتار کر لیا اور یہ عید فطیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لئے چار چار سپائیوں کے چار پہروں میں رکھا اس ارادت سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے پس قید خانہ میں تو پترس کی نگہبانی ہو رہی تھی مگر کلیسیہ اس کے لئے دل اور جان خدا سے دعا کر رہی تھی اور جب حیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنزیروں سے بدہ ہوا دو سپائیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خدا بند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ اور جنزیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمرباند اور اپنی جوتی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغہ پہن کر میرے پیچھے ہو لے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویہ دیکھ رہا ہوں پس وہ پہلے اور دوسرے حلق میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا پس وہ نکل کر کوچھے کے اس سیرے تک گئے اور فوراں فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے ست جان لیا کہ خداون نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے حیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی اور اس پر غور کر کے اس یوہنہ کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکوز کہلاتا ہے وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے جب اس نے فرشتہ کی کھڑکی کھٹ کھٹائی تو رودی نام ایک لوڑی آواز سننے آئی اور پترس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے فرشتہ نہ کھولا بلکہ دول کر اندر خبر کی کہ پترس فرشتہ پر کھڑا ہے انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا مگر پترس کھٹ کھٹاتا رہا پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھپ رہے اور ان سے بیان کیا کہ خداون نے مجھے اس اس طرح قید خانے سے نکالا پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پترس کیا ہوا جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دیا اور یہودیہ کو چھوڑ کر قیسریہ میں جا رہا اور وہ سور اور سیدہ کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلسس کو اپنی طرف کر کے سلح چاہی اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسط پہنچتی تھی پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی اسی دم خدا کے فہشتے نے اسے مارا اس لیے کہ اس نے خدا کی تمزید نہ کی اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا مہر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا اور بنباس اور ساؤل اپنے خدمت پوری کر کے اور یحنہ کو جو مرکوس کہلاتا ہے ساتھ لے کر یورسلم سے واپس آئے